اسلام علیکم تم نیچے گر کر دیکھو اٹھانے کوئی نہیں آئے گا تم ذرا اٹھ کر دیکھو گرانے سب آ جائیں گے اصل دھوکر یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھیں لوگ اس وقت آپ پر یقین کرنا شروع کر دیں گے جب آپ کو خود اپنے اوپر یقین پیدا ہو جائے گا زندگی کے بہترین دن حاصل کرنے کے لئے آپ کو کچھ دن سخت ترین میند میں گزارنے ہوں گے سچ کے راستے پر چلنے کا یہ فائدہ ہوا کہ راستے میں کئی بھیڑ نہ تھی میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور بے شک میرے اللہ نے مجھو نائیوز نہیں ہونے دیا ایک ہاتھ اللہ کی طرف لینے کے لئے پھلاو اور دوسرا ہاتھ مخلوق کی طرف دینے کے لئے پھلاو عبادت کے ذریعے اللہ سے لینا دیکھو اور اخلاق کے ذریعے بندوں کو دینا سیکھو عبادت کے ذریعے اللہ سے لے کر اللہ کے محبوب بن جاؤ اور اخلاق کے ذریعے دیکھ کر مخلوق کے محبوب بن جاؤ زندگی ایسے جیو کہ رب کو پسند آجو دنیا والوں کی پسند تو روز بدلتی ہے نماز کبھی نہ چھوڑے اس لیے کہ کبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لئے ایک سجدہ کرنے اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دے آمین اس لب سے ڈرتے رو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے اللہ کو بھول گئے لوگ فکرے روزی میں تلاش دس کی ہے رازی کا خیال ہی نہیں یہ اوقات ہے پیری اور تیری پھین یہ تکور کیوں یہ حسد اور نفرتیں کیوں ہر وقت ایک دوسرے کو نفتان پنچانے کی تدبیریں کیوں فکرہ امات یسرہ من القرآن جتنا قرآن باسہ نصف پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے اچھا دوست رسک کی طرح ہوتا ہے اگر اللہ پاک نے آپ کو اچھے دوست نوازا ہے تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرات مت رکو برنا تیرا رسک بھی روک دیا جائے گا گننے نہ لگ جانا منہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کر دے گا انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا زمین ہے جو اچھی باطل شابش اور بری باطل ملامت کرتا ہے ایک رات میں نے رب سے گلہ کیا آخر کیوں میں تیری مخلوق کو ضرورتوں کے وقت ہی یاد آتی ہوں گیب سے آواز آئی پیاسے بھرے ہوئے گھڑے کے پاس ہی آتے ہیں خالی گھڑا صرف ٹھوکوں کے لیے ہی ہوتا ہے موسیقا موسیقا موسیقا